السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل علیہ السلام کے اوپر مولانا خلیل الرحمن سجاد نومانی ہندوستان کے ایک مؤقر علم دین ہے اور جب بھی مسلمانوں پر چاہے ہندوستان میں ہو یا دیگر ممالک میں دنی ہندوستان کے باہر کسی بھی ملک میں جب مسلمانوں کے خلاف کوئی ظلم ہوتا ہے ان کے اوپر اتشار ہوتا ہے تو مولانا سجاد نومانی صاحب فکر انگیز بیان جاری کرتے ہیں ناظرین اکرام اسی سلسلے میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جو جنگ جاری ہے اسرائیل کئی سالوں سے پچھتر سال سے فلسطین کی سرزمین ہے اس کے اوپر قوضہ جمعے ہوئے ہیں اور آئے دن اتنا ہی نہیں نماز پڑھنے پر بھی مسجد اقصہ میں وہ ظلم کر دیتا ہے اور اتنا بزدل ہے کہ معصوم بچے اور عورتوں پر بھی ظلم کرتا ہے جبکہ ناظرین اکرام جب اس کے ظلم بڑھتا جاتا ہے تو اس کا دفاع کرتے ہوئے جب مسلمان وہاں کے اس کے خلاف ایکشن لیتے ہیں تو پوری دنیا فلسطین ہی کو برا بھلا کہتی ہیں جبکہ امریکہ جیسا ملک جو اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ ہم مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں وہ خود پچھتر سال سے دیکھ رہا ہے کہ مسلمانوں کی سرزمین انہوں نے ہڑپ کر لی اس کے باوجود وہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں دنیا کے بڑے بڑے ممالک اپنے آپ کو کہنے والے وہ بھی اسرائیل کے خلاف کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل ایک مظلوم ملک ہے جبکہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ مظلوم کون ہیں کس کی زمین ہڑپ لی گئی ہے اور کس کے معصوم بچوں کو اور بڑوں کو عورتوں کو لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے نماز پڑھنے کی اجادت تک نہیں دی جارے ایسے میں ہندوستان کے ایک بڑے عالم دین مولانا سجاد نومانی صاحب نے اپیل کی ہے بھارت کے مسلمان بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں سے کہ وہ ان حالات میں اگرچہ کہ کچھ کر نہیں سکتے تو ہمارا سب سے بڑا ہتیار دعا ہے اللہ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھائیں اللہ سے دعا کریں صدقہ خیرات کریں روزے رکھیں ان تمام مظلومین کے لیے اللہ تعالی سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالی ان کی حفاظت فرمائے اور ظالموں کو نیست و نابود فرمائے اور ایسا مزہ ان کو دنیا میں بھی چکا ہے کہ سارے کے سارے ظالم ان کو عبرتناک اس کو سزا مل سکے ناجرین اکرام مولانا سجاد نومانی صاحب کا ویڈیو بیان ان کے چینل پر جا کر آپ حضرات ملاحظہ فرما سکتے ہیں ویڈیو کو زیادہ سیادہ لائک کر کے شیئر کریں ہمیں سبسکرائب کر دیں جزاکم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ